اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یونٹی نیوز جماعت اہل حرم کے زرے تمام شہید سرفراز نائمی کے خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک خصوصی کانفرنس کا نقاط کیا گیا جس کا عنوان تھا شہید پاکستان اور اتحاد امت اس کانفرنس میں مختلف مقاطب فکر اور علماء دین کی جانب سے شرکت کی گئی اس کانفرنس کے ممانے خصوصی وفاقی وزیر براہ مذہبی امور پیر نورالہ قادری تھے وفاقی وزیر نے یونٹی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں یہ آج علم اللہ ایک اچھا مظاہرات اتحاد امت کا اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ تمام مسالک کے علماء اور مشایخ اپنے اختلافات کو ڈسکس کریں اور اس پہ دلیل کے مطابق ایک دوسرے کے بات کو موقف کو سنیں اور برداشت کریں اس طریقے سے ہم جو بڑے بڑے اختلافات ہیں اس کو کم کر سکتے ہیں اور جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں اس کو ختم کیا جا سکتے ہیں شکریہ جی اس کانفرنس کے میزبان مفتی گلدار نیمی نے یونٹی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے خیالات کو کس طرح بیان کیا آئیے آپ کو سنواتے ہیں یہ کانفرنس اتحاد امت کانفرنس تھی اور ڈاکٹر صرف راز نیمی شہید رحمت اللہ علیہ کی خدمات کو سب نے خلاج تحسین پیش کیا ہے اور اس حوالے سے یہ ایک بھرپور مقاصد کے ساتھ جو ہے وہ کانفرنس تھی اور اس کانفرنس میں جو ہے وہ تمام مقاطب فکر کے علماء کرام کی جو شرکت ہے اس شرکت کو یہ کانفرنس جو ہے وہ بہت ہی یعنی ایک پرومیننٹ کانفرنس ہے اس ملک پاکستان میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے مقاصد کے اعتبار سے بہت اچھی کانفرنس تھی اس کانفرنس میں موجود مجلس وعدت المسلمین کے مرکزی سیکٹری جنرل علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہید ڈاکٹر صرف راز نیمی اتحاد امت کے حقیقی دائی تھے انہوں نے مزید کہا کہ اتحاد امت کے لیے ان کے خدمات ناقابل فراموش ہیں حق اور اصولی بات پر ڈڑ جانا ان کا ترہ امتیاز تھا اس کانفرنس میں امڈبلی ایم کے ڈیپٹی سیکٹری جنرل ناصر شرازی ساکر بکپر محمد صریف ازاروی اور دیگر علماء کرام کی جانب سے شرکت کی گئی تمام علماء کرام نے ایک ہی موضوع پر روشنی ڈالی اور وہ تھا اتحاد امت اور عالمی سطح پر مسلمانوں کے درمیان میں کس طرح سے اتحاد قائم کیا جائے اس حوالے سے گفتگو کی گئی ناجمہ امید کرتے ہیں آپ کو یونٹی نیوز کی ائرپورٹ اچھی لگی ہوگی اپنی قیمتی اعراض سے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں